دنیا کے حص مال کی دمہ اور لالج انسان کو اتنا مجبور کر دیتی ہے کہ انسان دین کو تانوی حیثیت سے دیکھتا ہے وہ فراج جو اس کے ذمہ تھے اس کو پورا نہیں کرتا ہے جس چیز کی پہچان ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے وہ اس کو بھی نہیں پہچانتا ہے حتیٰ کہ بنیادی باتیں بنیادی اقائد جس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے آج کا مسلمان اس سے بغا قلوم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ علم ہے جو ہر انسان پر اس کا حاصل کرنا فرض ہے جسے فرض عین کہتے ہیں اور دوسرا علم وہ ہے جسے فرض کفایا کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ اس علم کو حاصل کرنے اور لوگوں کو مسائل بگنائیں تو یہ کافی ہے لیکن جو فرض عین ہے جس میں ہمارے عقیدے بھی آتے ہیں آج کا مسلمان ان قلوم سے بغا جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اس کی فضیلت اکنی جگہ پر جیسا کہ اللہ کے ربی فرماتے ہیں من صلح کا طریقا یلکم سوفیہ علمہ جو اس راستے پر چلتا ہے جو راستہ علم کے عرفان کا ہے اس کی پہچام کا ہے علم حاصل کرنے کا ہے اللہ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دے اس راستے پر چلنے کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتِ مِنْ بِيُوتِ اللَّهِ اور جو کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے یَدْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَيَتَغَا رَسُونَهُ اللہ کی کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اس کی تبلیز ہوتی ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں اللہ کے جس گھر میں یہ بیٹھ کر قرآن کی دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس پر گفتگو کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نَوَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّقِينَةِ اللہ کے اس دھر پر آسمان سے سقینت نازل ہوتی ہے وَغَشِعَتْهُمُ الرَّحْمَةُ اللہ کی رامت اس دھر کو دھاپ لیتی ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور آسمان کے پرشتے اپنے پروں سے اس دھر پر سایا کر لیتی ہے وَذَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں کہ میرے وہ بندے میرے گھر میں بیٹھ کر میرے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کثیر بن قیسی کنتو جالساں ما عابد دردہ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو دردہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تھی مسجد دمشق دمشق کی مسجد میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اے ابو دردہ اینی جب تو کمی مدینہ تیر رسول میں یہ تیرے پاس دمشق میں مدینہ تیر رسول سے آیا ہوں اتنا لمبا سفر تیہ کرنے کی ماجے تو لہا جاتی مجھے دنیا بھی کوئی غرض نہیں کوئی لالت نہیں ہے کوئی تمنہ نہیں ہے کوئی حلق نہیں تجھ سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے فقال اینی سبے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کا پوچھنے کے لئے آیا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بطلاتے ہیں صحابی اس کے بارے میں بطلاتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا جو ان راستوں پر جلتا ہے جو علم کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دے اور پرشتے اپنے پروں کو اس راستے پر بچھا دیتے ہیں جس راستے پر یہ طالب علم علم کو حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہے اور دین کا دین کے علم کو حاصل کرنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے وہ بھی استغفار کرتے ہیں جو زمین میں ہے وہ بھی استغفار کرتے ہیں پرشتے بھی بخشش کی دعا بانتے ہیں اور زمین میں رہنے والے انسان بھی اس کی بخشش کی دعاوات پانی کے پیٹ میں رہنے والی مچنیاں بھی اس عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ایک عبادت کرنے والے پر ایک عالم کا درجہ اتنا بلند ہے اتنا چاند کا باقی ستاروں پر بلند چودی کا چاند جس طرح چمک رہا ہوتا ہے اس کا مقام جس طرح ستاروں سے اونچا ہے اسی طریقے سے اس عالم کا درجہ اس عابد سے اونچا ابو امامہ باہر ہی بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا اہدہما عابد والآخر عالم ان میں ایک تو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا طالب علم تھا عالم تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس عالم کا عابد پر درجہ اس کی فضیلت اس کا مقام اس عابد سے اتنا بلند ہے جتنا ایک عام صحابی کا مقام اور میرا مقام جتنا فرق ان دوروں میں ہے اتنا ہی فرق اس عابد اور عالم ہے جتنا ادنا تحابی کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرق ہے اتنا ہی اس عابد اور عالم کا مرتبے اور مقام میں فرق آپ نے فرمایا اللہ بھی اللہ کے فرشتے بھی زمین والے بھی اور آسمان والے بھی حتی النمضہ کا فی چہرہا و حتی الحوت حتی کہ زمین میں سراخ کر کے رہنے والے چوٹیاں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں استغفار کرتی ہیں اس آدمی کے لیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا سکھاتا لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا اس فضیلت کے باوجود کہ اللہ تعالی نے علم کے حاصل کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ رکھی ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا اور سرائج میں سے ایک حریضہ یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کیا جائے کہ جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے وہ بنیادی عقیدے جس کے بارے میں آدمی وفلت پڑھتے ہیں مشرقین مکہ کو علم تھا لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے اس لیے وہ پڑھتے نہیں تھے ہمیں کیونکہ علم نہیں ہے اس لیے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا وہو یعلم اور وہ جانتا ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے دخل الجنہ لا الہ الا اللہ کو بغیر جانے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں من قال لا الہ الا اللہ وہو یعلم تہلی بات کے تو جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے اور ہم میں سے ایک سریعت کو کوئی پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا معبود بحق الا اللہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے لا معبود بحق الا اللہ معبودِ برحق صرف اللہ ہے باقی سب معبود باتیں ذالکہ بین اللہ ہوا الحق کو اور یہ بات جان لو کہ اللہ ہی حق ہے اور اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو وہ سب کے سب باتیں ابِ معبودِ برحق کا معنی ہمیں کیا بتا اللہ کی کیا تفاق ہیں توحیدِ عرضیت کس کو کہتے ہیں توحیدِ اتنا و اتفاق کس کو کہتے ہیں توحیدِ ذاتی، توحیدِ سفاقی توحیدِ اہتانی توحیدِ ربودیت کا کیا معنی ہے ہمیں اکثر ہمیں ہم میں سے اکثریت کو بتا لیں وہ لوگ جو کتاب و سنت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں ان کو بھی علم نہیں کہ لا الہہ اللہ کا معنی ہے فَمَئِنْ يَقْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُعْمِمْ بِاللَّهِ اللہ کہتا ہے سب سے پہلے تاغوت کے ساتھ کفر کرو پھر لا الہہ اللہ کہو لا الہہ جتنوں بھی تاغوت ہیں ان کا انکار کر دو فَمَئِنْ يَقْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُعْمِنْ بِاللَّهِ اب علم اللہ کہنا یہ تجھ کو فائدہ دے گا کہ تجھ کو علم ہے کہ میں نے سب تاغوت کی نفی کرتی ہے کائنات میں معبولے پر حق صرف اللہ اللہ کی کیا سفات ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ کی فڑڈلی ہے اللہ کا قدم ہے بڑے بڑے مولوین کار کرتے ہیں مضوضی جیسے انکار کرتے ہیں موضی صاحب پڑے لکھوں میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی انکار کر گئے کہ کوئی اللہ کا ہاتھ نہیں کوئی اللہ کا چہرہ نہیں کوئی اللہ کی ذات نہیں کوئی اللہ کا قدم نہیں اللہ کی پڑلی نہیں اس سے مراد اختدام ہے اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد وہ کئی شرکے صرف اس مسئلے میں دمراہ ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ان صفحات کونوں نے انکار کر دی اب عام والدی ہمارے پاکستان ان سے پوچھ کر دیکھ لیں اللہ کہاں ہے جو تو پڑے رہے ہوں گے اچھے طریقے سے مدرسے میں پڑھ کر آئیں گے وہ کہیں گے اللہ ہر کے اندر ہے ہم سب اللہ کی شکلیں ہیں اللہ کے مختلف روح ہیں ان تو کنزن مخفیت اللہ خوب کہتا ہے میں چھکا ہوا خزانہ تھا جھوٹی حدیث اس کو بنیاد بنا کر یہ تمام انسان حیمانات جبادات نبادات یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اللہ کی مختلف شکلیں کرا دیں یہ پڑے لکھوں کا بات اور جو انپرمیلگی ہیں جنہوں نے صرف نماز پڑھانے کے لیے مدرسے میں داخلہ لیا اور سند لی وہ کہیں یہ اللہ ہر جگہ ہے یہاں بھی تو وہاں بھی تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو جس کو اللہ کے بارے میں علم ہی نہ ہو اللہ ہے کیا اللہ کی ماء ف Felix ہی نہ ہو اس کا ایمان اللہ پر کیسے ہو سکتا ہے مثلا آپ پر ایمان کا کیا مانا ہے آپ جناتی ہے یہ آپ پر ایمان ہے آپ نے آپ کی حقیقت کو پہچان لیا آپ پر ایمان آگیا شورت پر ایمان کہ یہ روشنی دیتا ہے جرمی دیتا ہے شورت پر ایمان ہے آپ اللہ پر ایمان کا کیا مانا ہے کہ اللہ ہے کیا اللہ کو تہتانتے ہیں اللہ کیا ہے لوگ تو کہتے ہیں اللہ کچھ بھی نہیں اللہ پاور ہے یہ جو عام الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو قدرت چاہے قدرت کیا ہے پاور جیسے لیل گاڑی کا انجن یہ پاور ہے اس کے سامنے اس کو بنانے والا لیٹ جائے اس کو بھی پچھل دے گا اس کو توڑنے والا لیٹ جائے اس کو بھی پچھل دے گا پاور بے اقل ہوتی ہے اس میں اقل نہیں ہوتی ہے اور اللہ معظماللہ بے اقل ہے اللہ قدرت مانا ہے پاور مانا ہے اللہ خود پاور نہیں ہے خود قدرت نہیں یہ ہماری عدالتوں میں جو اللہ کو حاضر ناظر کہتے ہیں میں یہ بات کہتا ہوں حاضر کی اللہ کی کوئی صفت نہیں حاضر کون ہوتا ہے جو مجرم ہو وہ حاضر ہوتا ہے جس کا درجہ کم ہو وہ حاضر ہوتا ہے عدالت کے کچھرے میں ملزم حاضر ہو جائے گا استاد کے سامنے شاگرد حاضر ہو جائے گا اور ہم نے کیا آئیدہ رکھا ہے اللہ حاضر ہے کس کے آگے ہمارے آگے یہ تو ان لوگوں کی بات ہے کہ دن کا دین سے تعلق دور کا ہے میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق دین سے قریب کا ہے اور وہ بھی عدیدے کو نہیں پہتا دل میں شوق نہیں ہے جذبہ نہیں ہے کیوں لاب یاد نہیں ہے یہ نوالہ جو ہم کھاتے ہیں حرام کا کھاتے ہیں حلال کی روزی نہیں حلال کی روزی نہیں دنیا کی حرص ہے دین کی طرف سے غفلت یہ سکھارے آناسکر مل کے انسان کو دین سے دور کرتے ہیں اور ہم نے جو عقیدے کی کتاب چھاپی تھی قرآن مجید میں سے عقیدہ پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہے کہاں قرآن پورا پڑھے اور عقیدے کی باتیں یاد کریں ہم نے الہدہ در کے کتاب چھاپی تاہر لوگوں کو اسلام کے بنیادی اقائد کا پتہ لگ جائے کہ اسلام کے بنیادی اقائد ہے کیا کیا رسپانس ملا کتنے لوگوں نے یاد کیا کتنوں نے اپنے بچوں کو اسی تعلیم دی اونگلیوں پر گھن کتاب خرید لیں گے شوک سے گھر میں جا کر رکھیں گے خود پڑھیں بچے کو پڑھائی بیوی کو پڑھائی دھرمالوں کو پڑھائی ان کو یاد کروایا احساب بھی نہیں جب قبر میں فرشتے سوال کریں گے مر رب دوکا تیرا رب کون ہم نے وہی طریقہ استیار کیا سوال جواب اس کا کیا معنی ہے اللہ کہاں ہے اللہ کی کیا سبات ہے اس کا جواب یہی طریقہ فرشتوں کا ہے مر رب دوکا تیرا رب کون جواب دے اب ہم نے علم حاصل کیا ہو تو جواب دے ہماری طرح کا جاہل کیا کہے گا ہاں ہاں لاعظری ہاں افسوس اس کو کچھ پتا نہیں اکون و ما یکون النات جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا لوگ کہتے تھے اللہ ہر جگہ ہے میں بھی کہتا تھا اللہ ہر جگہ ہے لوگ کہتے تھے اللہ حاضر ناظر ہے میں بھی کہتا تھا اللہ حاضر ناظر ہے جو لوگوں کا عقیدہ سنی سنائی میں نے بات مولویوں سے سنی میں نے وہی عقیدہ بنا لیا ہے من نبیوں کا مادینوں کا جواب کیا ہوگا ہاں ہاں ناظری اکون و ما یکون النات کچھ کو کچھ پتا نہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ ہیں پرشتے ہیں اس کو ماریں گے اور ساکھا کیا کہیں لا تلائتا و لا درائتا لا تلائتا اے بگ بگ تُنہیں پڑھا کیوں نہیں پہلا جرم کیا ہوگا لا تلائتا پڑھا کیوں نہیں جو آدمی پڑھا لکھا ہے پڑھنا لکھنا جانتا ہے اس کا پہلا جرم کیا ہے لا تلائتا پڑھا کیوں نہیں علم حاصل کیوں نہیں کیا تجھے اپنے رب کی پہچان نہیں تھی کبھی یہاں سجدہ کبھی وہاں سجدہ کبھی تیرا نہور کا داتا کبھی تیرا اسلام آباد کا بری کرنے کبھی تیرا غوث یارنے والا پیر اور کبھی کہیں تیرا گھنج بخش کو مطالور لا تلائتا تُنہیں علم حاصل کیوں نہیں کیا اور اگر ایک شخص ان پر تھا سرشتے اس کو مارے میرے کہیں گے ولا تلائتا عقل سے کام کیوں نہیں یہ مردی کا بچ یہ مردی کی قبر یہ پیر کا مکبرہ یہ مردی پیر جس کی ہڈیا کل گئی گوش کی رکھا گئے اس کا قفل ریضہ ریضہ ہو گیا یہ تیرا الہ تھا تُنہیں اپن سے کام کیوں رہی قرآن کو پڑھ کر دیکھیں اللہ نے انسان کو بڑا اونچہ پیدا کیا لقد خلقنا الانسان بھی احسن سکمی اس لئے اللہ تعالیٰ شیطان کو کہا فرشتوں کو کہا سجدہ کرو آدم وہ کہنے خلقتنی من نار اتو خلقتہ من تین تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ کسیف ہے آگ لطیف ہے مٹی کسیف ہے آگ اوپر کو جاتی ہے آدم مٹی سے میں آگ سے میں اس کے آگ ہے اللہ نے اچھا پیدا کرنے کے بعد سُمَّ رَدَدْ نَا حَسْ مَنَ اس کو بہتنین صورت پر پیدا کیا لیکن پھر اس کو نیچے گرائیا کیسا نیچے گرائیا اب یہ کتے سے بھی گر گیا میرے نسلی کتے کا درجہ اونچا ہے انسان کا اس سے نیچا یہ جانوں ہیں بلکہ جانوں سے بھی گر گئے اس نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں کہ میں کتنا اونچا تھا اللہ سے اپنا تعلق جوڑا نہیں اللہ کی مارکت حاصل نہ کی اللہ نے اس اُلٹا تر دیا اس کا درجہ جانوروں سے گر اب قرآن پڑھیں قرآن میں اللہ نے جانوروں کا ذکر کیا ہے ہمیں توحید کا علم نہیں جانوروں کو علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سورت نمض میں اللہ نے اس کا علاباد نملے جب سلیمان علیہ السلام اے چیوٹی اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تم کو اپنے قدموں کو لے نہ رونگ اور ان کو پتہ بھی نہ لگے کہ ہم کن کو قبل کر رہے ہیں کن کو مار رہے ہیں کن کو اپنے قدموں پلے رونگ رہے ہیں چیوٹی کا کیا قیدہ تھا کہ سلیمان اور ان کا لشکر اپنے قدموں تلے تم کو رونگ نہ لے گا اور سلیمان علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں ہوگا کیوں بھی کیا کہتی ہے سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں لیکن مولوی کیا کہتا ہے نبی تو عالم غیب ہوتا زبوے زبوے کی خبر نبی تو ایک طرف رہ گیا آپ پیر کے بھی چودہ سبق روشن ہوتے ہیں آپ نینجے کے ساتھ اوپر چودہ چودہ طبق اس کے لیے روشن ہے ہر چیز اس کے لیے بالکل آیا ہے آمن قبر پر بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھ کر معلوم کر لے گا چھڑا آیا ہے پیر تو پیر رہ گیا پیر کی بلی بھی رہت جاتی تو خصہ بیان کیا ہوا ہے یہ حقیقت ہے کہ پیر کی بلی دروازے پر بیٹھی رہتی تھی جتنے مہمان آتے تھے اتنی دفعہ آواز نکال کر میاؤ کرتی تھی پیر کو پتا لگ جاتا آت مہمان آئے پانچ مہمان آئے چار مہمان آئے ایک دفعہ آٹ مہمان آئے بلی نے سات دفعہ میاؤ کیا آواز نکال جب گنتی کی تو مہمان آٹ سے پیر صاحب نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے آج بلی سے غلطی کیوں ہوتی کہنے لگے اس میں سات تو عام بیت آٹھ وہ چونٹی کیا کہتی ہے اے چونٹی اوپلوں میں بھج جاؤ سلیمان آلی سلام اور اس کا لشکر تمہیں قدموں پرے رون دے گا ان کو پتہ بھی نہیں پتفق دب سلیمان آلی سلام نے اپنے لشکر کی طرف نگاہ دوڑائی ہر نسل میں سے ایک فرندہ جانور سلیمان آلی نمائندے کو سلیمان آلی سلام نے مجلس میں نہیں دیکھا اپنی میٹنگ میں نہیں دیکھا کہنے لگے مجھے ہدود نظر نہیں آرہا مجھ کو نظر نہیں آرہا یا میٹنگ میں آیا ہی نہیں چودہ چودہ طبق روشن ہے اور یہاں سلیمان آلی سلام کیا کہہ رہے ہیں مجھے کیا ہو گیا ہے میں ہدھود کو نہیں دیکھ رہا مجھ کو ہدھود نظر نہیں آرہا وہ واقعی نہیں آیا اس کی غیر حاضری ہے یہ کیا وجہ ہے اس نے حاضری کیوں نہیں دیر پول آتا کیوں نہیں لَوَذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدیدًا أَوْلَعَذْبَحَنَّهُ اَوْلَعَذْبَحَنَّهُ سُلْطَانِ مُبِين میں اس کو شدید سب عذاب دوں گا یا میں اس کو زباہ کر دوں گا یا کوئی دلیل لے کر آئے گا کوئی ثبوت لے کر آئے گا غیر حاضری کی وجہ آ کر بتلائے گا اگر اس نے کوئی دلیل نہ دی ثبوت نہ دیا غیر حاضری کی وجہ نہ بتلائی میں اس کو زباہ کروں گا اس کے ٹکڑے کروں گا اس کو سخت عذاب دوں اتنے میں حضرود بھی آ گیا وہ آ کر کہنے لگا انہی وجہ تمرہ آتی کم نے کہوں وعوطیت من کل شیر فلہ عرش عظیم فمتتا غیر بعید حضرود آ کر تھوڑی دیر نہیں آ کر کہنے لگا فقالا حد اے سلیمال میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کا تجھ کو بھی بتا دیں اے سلیمال میں وہ خبر لے کر آیا ہوں جس خبر کا تجھ کو بھی علم نہیں وجہتو کا من سبائن بنبائن یقین سبا شہر ہے اس شہر میں خبر یقینی لے کر آئے اے سلیمال میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو عورت ان کی بادشاہ ہے ان پر حکمرانی کرتی ہے اور ان کو دنیا کا ہر مال دیا گیا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت اس عقیدے کا علم ہمارے مولویوں کو نہیں جس عقیدے کا ادھار ایک پرندہ کر رہا حیرت میں کیا کہتا ہے پہلے تو سلیمان علیہ السلام کی غیب علم غیب کی نقی کی مولویوں کے عقیدے کا رکھ کیا اور سلیمان علیہ السلام کو آ کر کہا اے سلیمان میں وہ خبر لیا ہوں جس کا تجھ کو بھی بتا نبی تو ہے نبی تو ہے میں اللہ کی مقلوب تو ہوں لیکن نبی نہیں خبر میرے پاس ہے خبر تیرے پاس نہیں تو نبی ہے نبا تیرے پاس نہیں بھی کیا چکر دیتے ہیں عام دیہاتی لوگوں کو نبی کون ہوتا ہے جس کے پاس نبا ہوتی ہے خبر ہوتی ہے نبی ہے تو نبا ہے نبا ہے تو خبر ہے جب خبر ہے تو غیب ہے اگر غیب نہیں خبر نہیں نبا نہیں تو نبی نہیں محمد صلی اللہ سلام کو تم نبی مانتے ہو ہا ہم نبی مانتے نبی کون ہوتا ہے جس کے پاس نبا ہوتی ہے نبی کے پاس نبا تھی خبر تھی غیب تھا اس لیے نبی بن گئے اور غیب آگئے اب حدود کا کیا عقیدہ ہے نبی کون ہے سلیمان علیہ السلام نبی سلیمان ہے لیکن خبر جس کے پاس ہے نبا حدود کے پاس عقیدہ پرندے نے درست کیا کہ جس کے پاس نبا ہو وہ نبی نہیں ہوتا اور جو نبی ہو اس کے پاس ہر نبا نہیں ہوتی ہر خبر نہیں ہوتی جس کا علم اللہ دے وہ تو ہوتی ہے اور جس کا علم اللہ نہ دے وہ خبر دیکھا جو سب کا فریاد رس ہے اس کو مانتے ہیں جس کو اپنی خبر نہیں اب بات غیر آخر توحید کا علم توحید کا عقیدہ پرندے کے پاس ہیں عام انسانوں کے پاس توحید کا شیطان نے ان کو یہی بات اچھی کر کے مزین کر کے ان کے سامنے رکھتی ہے کہ سورت تو سنگا کرو دے تو کتنا مرا ہے سرات مستقیم سے ان کو روح دیا فهم لا يحتدون جمرا ہے علیہ فالے لگ اب اللہ کیا تمنی کر رہا ہے کیا دیان دے رہا ہے حدود اللہ یحتدو للہ اللہ اللہ یحتدو الخوا پھر سماوات بنا کہنے لگا ارے اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے کہ جو زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکال سجدہ تو اس کو کہنے کہیے جس کی اتنی طاقت ہے کہ زمین اور آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکال کا اللہ کو اس بات کا بھی علم ہے جو تمہارے سینے میں ہے اور اس بات کا بھی علم ہے جس کا تم اظہار کر اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی علا نہیں لا الہ ہمیں پتا نہیں ہے حدود کو پتا ہے عقیدے کی بنیادی چیزوں کا انسان کو پتا نہیں پرندے کو پتا ہے کیا کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر شورج کو سجدہ کرتے ارے اس اللہ کو چھوڑ کر جو زمین کو پھاڑ کر کو شیدہ چیزیں باہ لکھ اس اللہ کو چھوڑ کر جو سینوں کے بھیٹ کو جاننے والا سینے کے رازوں سے راجب اس اللہ کو چھوڑ کر جو عرش عظیم کا والی سلیمان علیہ السلام کہنے لگے قال سننزو اصدقت ام کن کن القاضبین ہوں کہ واقعی کوئی قوم ہے کوئی عورت ہے جس کی بادشاہت ہے کوئی قوم ہے جس کا مجھ کو عدم نہیں کوئی قوم ہے کہ جو سورت کو سجدہ کرتی ہے مشرک اصدقت ام کن 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 سلیمان علیہ السلام کو بتنا دینے کے باوجود ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ وہاں ایک قوم رہتی ہے جو مشرک اب جان لگ ہم سے بے سمیں انسان اتنا گر گیا اس نے اتنا مقام اتنا گرا دیا کہ جان کو توحید کا علم ہے انسان تو قبر پر سجدہ کرتا ہے کبھی کسی جان ور کو بھی دیکھا ہے قبر پر سجدہ کرتی انسان اپنے ہاں قبر پر جا کر پھیلاتا ہے اس سے مانتا ہے کبھی کسی جان ور کو اب سلیمان علیہ السلام باہر بکلے سب کو نیکر کہ چلو میدان میں جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز استثقاء پڑتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش دے ابھی جا ہی رہے تھے کہ ایک چونکی کو دیکھا اپنی کمر کے بل لے کی ہوئی اپنی چھوٹی چھوٹی ماسوم سی ٹانگ آسمان کی طرف بلند کیے ٹانگوں کو جور رکھا ہے جس طرح ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اسی طرح اس چونکی نے اپنی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں کو جور کر آسمان کی طرف بلند کر رکھا تھا عقیدہ کیا تھا اللہ ہر جگہ نہیں اللہ آسمان ہوتا کہ ہر جگہ ہے اپنی ٹانگوں کو جوڑ کر اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر آسمان کی طرف کبھی بلند کر زمین پر بیش کر اپنی ٹانگوں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ سے کہتی اللہ دے کیونکی نے کیا تعلیم دی اے جاہل اے انپر عقیدے سے عقیدے کی باستیت نہ رکھنے والے اللہ کو ہر جگہ دہنے والے مجھ سے عقیدہ کی اللہ کہا ہے ارش پر اس لئے میں اپنی ہاتھ اپنی ٹانگے جوڑ رکھی ہیں روخ آسمان کی طرف کا رکھا اور اللہ پہ کیا کہہ رہی ہے یا اللہ پانی کی ضرورت انسانوں کو بھی ہے یا اللہ پانی کی ضرورت جنہوں کو بھی ہیں یا اللہ اللہ بیت تیری مخلوق ہے کیونکہ نے چاہ سینا سکھایا اے بندے اگر تجھے معمونی سی حقیر سی چیز بھی طلب کرنی ہو پانی کتنا معمونی ہے بے حساب پانی ہم بہا دیتے حتی کہ پانی کا بھی حساب ہوگا اللہ کی اکنی مخلوق ہم اسے معمولی سمجھ کر بے حساب بہا دیتے ہیں کیونکہ نے کیا تعلیم دی اگر اس پانی کی جس کی تیرے رزدی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ بھی تجھے مانگ نہیں پڑے اللہ سے مان کسی سے دوسرا عقیدہ کیا تکھایا اللہ عشفر ہے اللہ ہر جگہ لے تیسرا عقیدہ کیا سکھایا اللہ کو جریک پکار کر کہ اللہ کو جب پکار ادھونی استجب لکم اے میرے بندوں اے میری مخلوق میں نے تمہارے نیست دروازے کھول رکھے ہیں ادھونی مجھ کو پکار استجب لکم دل میں پکار راقی پکار تو رب کو کسی اور کو ضب کہ چوتھا عقیدہ کیا سکھایا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو کسی کا واسطہ نہ دو یہ نہیں کہا اے سلیمان اے اللہ سلیمان نبی کے واسطے ہمیں پانی دے آدم کے واسطے ہمیں پانی دے ابراہیم کے سکے سے ہمیں پانی دے موسی کے تفیل ہمیں پانی دے کیا کہا اللہ جیسے وہ مخلوق ہے ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہے جیسے ان کو ضرورت ہے عقیدہ سکھا دیا کہ واسطہ وسیلہ تفیل حدقہ تب حرام یہ کس کا عقیدہ ہے ننی اسی مخلوق چونٹی کا عقیدہ اس کا عقیدہ وہ لوگ بھی عقیدہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جن کو پتا ہے کہ لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود برحت نہیں کوئی الہ اور مشکل کشار اور وہ دوسرے تو بہت دور ہیں وہ میں تو سمجھ رکھا ہے کہ بس پیر پکڑ لو گزر دنیا میں بھی نجات ہے آخرت میں بھی نجات ہے تم ان کی نظر و نیاز دیتے رہو یہ جانے اللہ جانے بس تب معاملہ سکھ جائیں میرے بھائیو وقت بہت قلیل ہے اور آخرت کی منزل یہ بری طویل ہے انسان کی عمر بہت سوری ہے اور یہ سفر بہت لمبا پہلے تو جو انسان مر جاتا ہے من مات فقط قام قیام جو مر جاتا ہے اسے اس قیامت کا انتظار نہیں کرنا اس کی قیامت تو آگئی اس قیامت میں کیا ہوگا حساب و کتاب ہوگا جنت اور دوزخ میں داخلہ ہوگا عذاب اور جزا ہوگی یہی جیزے ہوگی اور جو انسان مر جاتا ہے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے قبر میں رکھنے سے پہلے ہی اس کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اگر بد وقت ہے فرشتے مارکتے ہیں پیٹو اس کے چہرے کو پیٹو اس کی کمر کو پیٹو کیوں اس کا عقیدہ لا الہ اللہ قطعی اس کا اپنے رب پر ایمان نہیں تھا اس کو مارو مرتے ہی مارو مرنے سے پہلے پیٹو اور کہو اپنی روح نکال کر ہمیں دیں اپنی روح نکال اور ہمارے حوالے کر آج تیرا رب تس سے بان آراد ہے آج تیرا رب تس چل اپنے رب کے پاس نکال اپنے جسم سے مرنے سے پہلے ہی اس کا حساب شروع ہو جا چاہتا ہے یہ بد بخت کہتا ہے جب اس کو کندے پر اٹھا لیتے ہیں آئے افسوس مجھ کو کہا لے کر جا رہے ہو رہے ہو اس تاری کوشڑی میں جہا روشنی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی سایا نہیں ہے جہا ہوا کا بند بس نہیں ہے کوئی میرے لیے بستر نہیں بچھایا گیا میرے لیے کھانے کا انتظار نہیں ہے بستر بچھے گا کہا سے لباس ملے گا کہا سے ہوا آئے گی کہا سے جہنم سے آگ کا بستر بچھے گا جہنم سے آگ کا لباس اس کے لیے آگ کا آئے گا جہنم کی پر سے کھرکی ہوا کے لیے کھولی جائے اور فرشتے ایسے جو بہرے چیخ و پکار نہ سننے والا لا یاسون اللہ ما عمرہ و یفعلون ما یعمرون فرشتوں کی ایک خصوصیت ایک صفت ان کی یہ ہے ہم تو رب کا انکار کرتے ہیں رب کے حکموں کو نہیں مانتے بیوی جو نہیں مانتے ہم رب کے حکموں کو کیوں تو رتے ہیں برادری نہیں مانتے اس لیے ہم بھی نہیں مانتے فرشتوں کی صفت کیا ہے لا یاسون اللہ ما عمرہ و یفعلون ما یعمرون یہ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں وہی کریں جس کا حکم ان کو ملا اور دوسرے سزا دینے والے اللہ نے فرشتے جو رحم نہ ماریں گے سر پر ہم توڑے جس سے اس سر رہے جائیں ہم توڑے پھر اٹھائیں گے سر پھر جڑ جائیں کامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہی سام اللہ ایسے ذہریلے اس پر مقرر کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے فرما اس کی قبر میں لیلان میں ساتھ ہوگے جو اس پر چھوڑے جائیں گے اور ان میں سے ہر ایک اتنا ذہریلہ ہوگا کہ اگر یہ روح زمین پر خوب مار دے روح زمین سے خدہ غیر ہوتا ایک دفعہ جسے گا اور سانو اس کا ذہر اس کا اثر اس کی تکلیف وہ ایک دفعہ جسری کی محسوس کرتا اور کب تک ہوگا قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا اور اگر جواب صحیح دے دیا من ربوں کا فرشتے کو کہہ دیا ربی اللہ میں نے جب کلمہ پڑھا تھا میں نے عقیدہ سیکھا تھا میں نے تعلیم حاصل کی تھی فون جواب دے گا ربی اللہ ارے کس کے بارے میں پوچھتے ہو اس کے بارے میں جو میرا رب ہے اللہ میرا رب اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ نے فرمایا فرشتے حدیث سے سوال ہی کریں گے اس کی قبر میں سورت کے غروم ہونے کا نقشہ سامنے کیا جائے گا جیسے سورت غروم ہو رہا فرشتے سے سوال کریں گے یہ فرشتے وہ کیا کہے گا پیچھے ہر جاؤ مجھ کو نماز پڑھنے دو میری نماز قضا ہو رہے جس آدمی کو نماز کا اتنا احساب ہے وہ فرشتوں کو یہ کہے ہر جاؤ پیچھے سوال جوا باغ دے پہلے مجھے رب کو سجدہ تو کر لیں میری نماز قضا ہو رب اللہ نبی محمد دین الاسلام اس کا علم کس کو ہوگا جس نے عقیدے کو پڑھا جس نے عقیدے کو سیکھا جس نے اس کا علم حاصل کیا اور اگر ہم نے علم حاصل نہ کیا سنی سنائی بات ادھر سن لی ادھر سن جنت میں داخل کون ہوگا ایک وہ جو یہ جانتا ہوا کہ اللہ کے الہ کوئی الہ پر حق معمود پر حق نہیں اس کا علم ہوا دوسرا اس کے دل میں یقین ہوا تیسری اس کی نیت خالص ہوئی ریاقاری نہ ہوئی یہ تین چیزیں ہوگی لا الہ اللہ پڑھنے والے کی تب جنت قدا دل شک نہیں ہوگا جس کے دل میں شک ہوگا یقین نہیں ہوگا وہ کبھی جنت نہیں ہوگا اب ہم میں سے کس کے دل میں یقین ہے اور یقین پیدا کیسے ہوتا ہے علم سے علم ہم حاصل کرنا نہیں چاہے ہا دکانداری ہمیں کروا ہم میں سے کتنے جو دکاندار ہیں کتنے ہے جو ملازم پیشہ ہیں کبھی یہ ہوا ہے کہ چلو دکاندار آج نہیں کھولتے آج چکتی کرو ملازم پیشہ کہے آج نہیں جاتے ہماری مرضی ہے دکاندار دو چکتی کرو دکاندار حساس ہے کہا پھوٹے گا ملازمت کا حساس ہے صاحب ناراض ہوگا دین کا اس کا کیا ہے خیر ہے کر لیا نہ کر لیا تب بھی سب چل جائے میرے بھائیو اپنے آپ کو بیدار کرو بجائے اس کے یہ عقیدہ ہم لوگوں کو سکھائیں لوگوں کو بچھلائیں ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں خود عقیدے کا پتل ہمارے ذمہ کیا خوا کنتم خیر جو قبر کے پجاری ہے جو بزرگ پرست ہیں بزرگ کو پوجھنے والے ہیں بدا کو حرافات کرنے والے ہیں شرک کرنے والے ہیں ہمارا فریضہ کیا تھا ہم ان کے خیوے کی اصلاح کرتے کہ لوگوں یہ شرک لوگوں یہ بیوت ہے لوگوں یہ بزرگ پرستی قبر پرستی حرام ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کے حقیبے کو صدار دے آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے ہمیں خود حقیبے کا پتہ رہے میرے بھائیو حقیبے کا عیلم حاصل کتاب و سنت کی روشنی ہمارے پاس ہے نبی صلی اللہ نے ایسا دین ہمیں دیا ہے جو ایسا روشن ہے اس کی رات دی دن کی طرح چمکتی ایسی ملت روشن ملت پر اللہ کے نبی نے ہمیں چھوڑا ہم اس کو چھوڑ کر کبھی کچھ کریں کبھی کچھ کریں دنیا میں غرق بجائیں ہم جیسا بد چھوڑی کوئی بہت جا